اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حکومتی وزراء نے میڈیا پر آ کر اس بات کو قبول کیا کہ ہم قاضی فائزی سا کوئی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے اور نہ ہی ہم قومی اسمبلی کے اندر کوئی ترمیم لا رہے ہیں لیکن اب یہ سارے کا سارا کھیل کھل کر سامنے آ چکا ہے رانہ سناؤلا کی جانب سے اے آر وائے کو رات کو ایک انٹرویو دیا گیا جس میں رانہ سناؤلا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا قاضی فائزی سا کو ایکسٹینشن دینے کا ارادہ ہے اب یہ صرف نہیں کہ حکومت ملک کے وسیطر مفاد میں قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے اور قاضی صاحب تو لینا ہی نہیں چاہتے قاضی صاحب تو مسلسل انکار کیے بیٹھے ہیں وہ تو حکومت کو پیغام بجواتے ہیں کہ دیکھیں میں پچیس اکتوبر کو گھر چلا جاؤں گا مجھے کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے تو رانہ سناؤلا نے آج قاضی صاحب کی ساری منافقت کو بھی بے نکاب کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں قاضی صاحب ہمارے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ میں قبول نہیں کروں گا ہاں اگر آپ ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت میں اضافہ کر دیتے ہیں جس سے صرف میں فیض یاب نہیں ہوں گا بلکہ باقیوں کو بھی فائدہ ہوگا تو پھر آپ یہ کریں لیکن مجھ اکیلے کے لیے یہ سارے کے سارے اقدامات نہ کریں تو یہ سٹوری پہلے بھی سامنے آئی تھی کہ قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میری ایکسٹینشن نہیں بلکہ باقیوں کو بھی ایکسٹینشن دیں تاکہ مجھ پر زیادہ تنقید نہ ہو یوں لگے کہ دیکھئے حکومت نے ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک کام کر دیا ہے تو اب مرتا کیا نہ کرتا لہٰذا اب قاضی خود پلاننگ کر رہا ہے خود پلاننگ دے رہا ہے آئیڈیاز دے رہا ہے کہ آپ یہ والا کام کر لیں یہ والا بہتر ہے رانس ناولا نے کہا کہ ابھی تو ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اگر ہمارے پاس نمبر پورے ہو گئے تو ہم یہ ضرور کریں گے اور قاضی صاحب کو ہم ایکسٹینشن دے دیں گے دوسرے نمبر پہ جیو نیوز پہ منیف فاروق اب منیف فاروق کا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پلانز ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو منیف فاروق کا کہنا ہے کہ چیف جسس قاضی فائزیسا کی توسیع کا معاملہ اب بھی آن دا ٹیبل ہے یعنی ابھی بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں یہ چاہتے ہیں ان کی کوشش ہے کہ قاضی فائزیسا کو ایکسٹینشن دی جائے جبکہ دوسری طرف منیف فاروق نے ہی ہم نیوز پر بیٹھ کے قاضی پر تنقید بھی کی یعنی دو کام کاری ہے اسٹیبلشمنٹ ایک طرف لالچ دے رہی ہے قاضی صاحب کو دوسری طرف قاضی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا ایکسٹینشن نہ دی جا سکی تو پھر قاضی صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے کہا جائے کہ اصل میں قاضی صاحب تو کسی کام کا تھا ہی نہیں قاضی صاحب نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس لئے اسے چلے ہی جانا چاہیے تھا تو منیف فاروق نے کہا کہ قاضی فائزیسا نے بطور چیف جسس اپنے کردار سے مایوس کیا انہیں پرانے اختلافات کی موجودگی میں عمران خان کے کیسس سے اپنے آپ کو علیدہ کر لینا چاہیے تھا یعنی یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ طرز کا بیان ہے کہ قاضی صاحب نے بطور چیف جسس مایوس کیا ہے عمران خان کے بغز کے اندر وہ مبتلا تھے اور اگر اس نے عمران خان سے کوئی بغز تھا تو اس کو ان سے خود کو الگ کر لینا چاہیے تھا یعنی یہ تو ہو گیا دوسرے نمبر پہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے خاص طور پر آج جسس سردار اجاز عساق خان اسلامباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے سمات ہوتی ہے اور طلب کیا گیا آج سیکرٹری خارجہ کو بھی جو سیرش سجاد قاضی صاحب کو بھی اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو بڑا واضح الفاظ میں کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ خات لکھ رہے ہیں یا نہیں آپ امریکہ سے واپس بلوارے ہیں آفیہ صدیقی کو یا نہیں یعنی آپ جو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلی سامات پر بڑا واضح ہو کہ یہ سامنے آ گیا تھا کہ دوہزار تین میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکی حکام کے حوالے ہماری اپنی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے کیا تھا پرویز مشرف کی حکومت میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا لہٰذا آج اس کے جواب میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکی صدر کے سامنے جو رحم کی اپیل کرنی ہے اس کا ڈرافٹ ہمارے سامنے شیئر کیا جائے اور وہ ڈرافٹ اگر سامنے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لے کر ہمیں دو سے تین ہفتے کا وقت دیا جائے تو پھر اس پر پیشرفت ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی سردار اجازی ساکھان نے کہا کہ آپ تو کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے دو سے تین ہفتے دے دیں اگر یہ معاملہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ہوتا تو پھر شاید آپ اتنا ٹائم نہ مانگتے بلکہ آپ کچھ گھنٹے مانگتے اور یہ سارے کے سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا حکومت حمد کرے اور کہہ دے کہ امریکہ میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے موشن فائل نہیں کرنا چاہتی امریکی وکیل یہ موشن فائل کرے حکومت پاکستان ڈاکٹر فوزیا صدیقی کے وکیل کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی بہت شکریہ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ واضح بتا دیں کہ آپ نے نہیں کرنا دوسری جانب اڈیالہ جیل کے اندر جو توشہ خانہ ٹو کیس بنایا گیا جس کے اندر امران خانہ اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے اس پر آج زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں اور آج دلائل دیے جائیں گے امران خانہ اور بشرا بی بی کی زمانت کے حوالے سے اور عام طور پر کسی بھی مجرم یا ملزم کو جب اس کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ جوڈیشل ہو جاتا ہے تو اس کی زمانت ہو جاتی ہے زمانت بعد از گرفتاری کیونکہ ابھی تو اس کا ٹرائل ہونا ہے ابھی تو ایک لمبا پروسیجر ہے تو اتنی دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا لہٰذا کسی بھی ملزم کا زمانت لینا حق ہوتا ہے تو آج دلائل اگر مکمل ہو گئے تو امید ہے مختلف ریپورٹرز جو اڈیالہ جل کو کور کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چانسز ہیں کہ امران خانہ اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹو کے اندر بھی زمانت ہو جائے اور پھر شاید واج رہا ہو جائیں اس کے علاوہ اس وقت آپ مذاکرات کی بات سن رہے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سے بیک ڈور رابطے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ محمود خانہ چکزئی کے ذریعے رابطے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں کبھی حکومتی وزارات سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک امران خان نو مئی کی معافی نہیں مانگتا وہی جی ایچ کی والا موقف وہی ڈی جی آئی ایس پی آئی والا موقف کے جب تک معافی نہیں مانگتا کوئی بات نہیں ہوگی جبکہ نواز شریف کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں مولانا فضل رمان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں بیریسٹر سیف جو کے پی کے کی حکومت کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی نواز شریف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں جبکہ شہباز شریف کو خطرہ یہ ہے کہ اگر کہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے اگر ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ گئے جہاں مجھے کرسی چھوڑنی پڑ گئی تو کیا ہوگا لہٰذا شہباز شریف اس وقت نواز شریف سے ٹکر لے رہا ہے پہلے بھی شہباز شریف نے نواز شریف کو ڈچ کیا نواز شریف وزیراعظم بننے کے لیے آیا تھا اب وہ کبوتر اڑا رہا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے ماتم کر رہا ہے تو اب بڑی ایک عجیب سی نون لی کے اندر کنفیون بنی ہوئی ہے شہباز چاہتا ہے مذاکرات نہ ہوں کامیاب نہ ہوں اس کے اندر روڑے اٹکائے جائیں نو مئی کا ذکر کیا جائے مافیوں کا ذکر کیا جائے جبکہ نواز شریف کیا چاہتے ہیں نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ حکومت تو ہماری ویسے بھی نہیں بچنی چلو پارٹی ہی بچا لیں نواز شریف پہلے بھی یہ چاہتا تھا جب ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا اور سولہ سیٹے صرف ملی تھی تو نواز شریف کو یہ تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے اگر ہم کوشش کر کے پارٹی بچا لیں تو وہ بہتر ہے ہم حکومت ان سے نہ لیں لیکن شہباز شریف کو یہ لالاج تھی کہ وہ دوسری تیسری دفعہ بلکہ ہر دفعہ وہ وزیراعظم بن جائے جو موریت بھاڑ میں جائے پارٹی ختم ہوتی ہے ہو جائے مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے لہذا نواز شریف اب تھوڑا ایکٹیو ہوئے ہیں وہ مولانا فضل رمان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں یعنی جو یہ جو ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں فضل رمان کے ساتھ یہ بھی نواز شریف کروا رہے ہیں نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ مولانا فضل رمان بھی ہمارے ساتھ ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ کل کو ہمارے خلاف ہو جاتی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ چینج ہوتے تو ٹائم نہیں لگتا تو اگر ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے تو سیاستدان ہمارے ساتھ ہوں عوام تو پہلے ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے لہذا کچھ سیاستدان کسی طرح ہمارے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہم سروائیو کر جائیں ورنہ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے تو یہ اس لیے نواز شریف ایفرٹ کر رہا ہے فضل رمان بھی ڈبل مائنڈڈ ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حکومت کے ساتھ چلیں گے ہم اس الیکشن کو تصنیم نہیں کرتے آج سینیٹر کامران مرتضاء کا بیان آیا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اسمبلی کے اندر تو چلیں نہ چلیں انہوں نے کہا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہ جو سڑکوں پر نکل کر اتجاج کرنا ہے وہ ہم اپنا اتجاج الگ تو کر سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہم کوئی مومنٹ نہیں چلائیں گے کوئی بھی اتجاج نہیں کریں گے لہٰذا یہ جو ساری چیزیں ہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن آرمی چیف کی ایکسٹینشن ججز جیسے جہنگیری والا معاملہ ہے نواز شریف شہباز شریف عمران خان کے اڈیالہ جیل کے اندر زمانت والا معاملہ پھر خاص طور پر پی ٹی آئی کا آٹھ ستمبر والا جلسہ اس پر ابھی سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں ابھی سے چھاپے مارنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ معاملات اتنے کمپلیکس ہو چکے ہیں اگلے ایک آدھے ہفتے کے اندر یہ معاملات کسی نتیجہ خیز یعنی جیسے کہتے ہیں نا فیصلہ کن موڑ اس موڑ پر مجھے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا